ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بھگوال کے قریب عدالت سے واپس جاتے ہوئے ججز کی گاڑیوں پر بے شک گردوں نے حملہ کیا در اسماعیل خان میں بھگوال کے قریب ججز کی گاڑے پر حملہ دو پولیس حلقہ شہید ہو گئے ہیں دو زخمی ہوئے ہیں آئے دن ہم یہ سنتے ہیں کبھی پاکستان کے کسی علاقے میں اٹیک کبھی کسی علاقے میں ہوتکش حملہ ہو رہا ہے ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو ججیز ہیں ہمارے جو سپریم ججیز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں دو پولیس والوں کی جانے گئی ہیں کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں سکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے تو یہودوں نصارہ سے لڑنا تھا لیکن یہاں پہ تو مسلمان مسلمان سے لڑ آئے دوسرے کے خون کا پیاسہ ہوئے میری دختی رگ ہی ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم ہے چلیں پھر یہ در حقیقت جب آپ ڈنائل میں ہوں جب پچیس کروڑ لوگ ڈنائل میں ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر اس میں آپ اس کو کہاں لے جا سکتے ہیں اس کا پاکستان سیول وارڈ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پالا چنار کی بات کرے گوادر کی بات کرے یا بنو کی بات کرے کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات پر کابو نہ پایا گیا تو پاکستان مختلف حصوں میں بٹ جائے گا سکیورٹی کی صورتحال کیسے بدلے گی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے آپ کا جو بھی پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے جو جو کچھ کیا ہے اب وہ کبھتنا پڑ رہا ہے اور اسے وہ نکل نہیں پا رہے اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان چائنا جو ہے وہ ٹریڈ سسپینڈ ہو گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریڈ پاکستان میں آتی تھی ویا خونجرہ پاس وہ بند ہو گئی ہے دوسرا وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہلو فرینڈز ویلکم ڈو دی چینل اے پی گان تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو پاکستان کے اندر تھوڑے سے سانتی کے بعد پھر سے اچانک ہی ایک کے بعد ایک ایسی گھٹنائی ہونے لگی جسے پاکستانی میڈیا دہل اٹھا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لگتار پاکستان کے اندر ہوتے دھماکی اور حملے کے بعد پچھلے ایک دو مہنے سے شانتی تھی لیکن پھر سے اب وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے جسے پاکستانی میڈیا گھبرائی ہوئی ہے نوٹ کرنی والی بات یہ ہے کہ اور پاکستانیوں کو جو مینڈسٹ ہے اس بات سے صاف یہ پتہ لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ڈسکسن کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آپس میں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی مہلہ نے کس طرح سے یہ سوال اٹھایا کی یہ حدو نسارہ سے لڑنے کی جگہ یہ جو شانتی پریہ دھرم کے لوگ ہیں آپس میں ہی کیوں مارا ماری کر رہے ہیں یعنی جس کا صاف سا مطلب ہے جب یہ شانتی پریہ دھرم کے لوگ یہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو دواتے ہیں جن کو دوسرے سبدوں میں کافر بولتے ہیں اگر ان کو یہ دواتے ہیں مارتے ہیں تو وہ جائج ہے لیکن بھوٹی قسمت پاکستانیوں کی کہ یہ آپس میں ہی مارا ماری کر رہے ہیں اور بیسے بھی دوستو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھوچتا ہے بدنیتی سے اس گڑھے میں سب سے پہلے وہی گرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیے لیٹس ویڈیو کو ساتھ کے آپ سے ریکشٹ ہے کہ پلے چینل کو سسکرائب رکھے میں سیوگ دیں تینکیو آزرین پاکستان سیول وارڈ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پارا چنار کی بات کریں گوادر کی بات کریں یا بنو کی بات کریں کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات پر کابو نہ پایا گیا تو پاکستان مختلف حصوں میں بٹ جائے گا زبیر کیا کہیں گے اس وقت پاکستان کے کئی صوبے جو ہیں بد امنی کا شکار ہیں ہم نے تو یہودوں نصارہ سے لڑنا تھا لیکن یہاں پہ تو مسلمان مسلمان سے لڑ آئے دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا ہے دیکھیں ایک وقت تھا کہ انیسی قطر کا وقت تھا جب پاکستان سے پاکستان کا ایک آٹوٹ انگ ٹوٹا اور بنگلہ دش بن گیا لیکن وہاں پہ سٹویشن کچھ اور تھی کہ وہ مطلب ہمارے ساتھ زمینی رستانی تھا وہ سمندر پار کر کے ہمیں جانا پڑتا تھا تو دشمن کو موقع مل گیا اس نے فائدہ اٹھا لیا اور تب ہی دشمن نے کہا تھا کہ مزید ہم اس کے پاکستان کے ٹکڑے کریں گے چلے پھر یہ در حقیقت جب آپ ڈنائل میں ہوں جب پچیس کروڑ لوگ ڈنائل میں ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر اس میں آپ اس کو کہاں لے جا سکتے ہیں سر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے لوگ اور دوسروں کے لئے بات کرتے ہیں میرے شو میں ایک صاحب نے آنے سے صرف اس لئے انکار کر دیا کہ وہ کرنے لگے کہ آپ پرو انڈیا بات کرتی ہیں میں آپ کے شو میں نہیں آؤں گا اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ کے جو دروازیں ہوں بند ہو جاتے ہیں میں تو ہمیشہ اس چیز کا بہت بڑا ناکت ہوں کہ اس کو کم ہونا چاہیے ہم ایک ہی ہم انڈس ویلی کے اور انڈس ریور کے بچے ہیں کوئی ہم یہاں پہ سب کانٹینینٹ کے اندر مسلمان تو بہت دیر سے آئے ہیں سب ہندو تھے پہلے ہندووں سے کوئی سکھ ہوئے کوئی بات میں مسلمان ہوئے لیکن اس کے اوپر سوچنا چاہیے سو سال جیزز کے آنے سے تین سو سال پہلے چنکیہ نے ارتشاسترہ لکھ لیا تو انٹلیکٹ کا اندازہ لگا لیں ہم نے اس کے اوپر صرف ہندو کی تھاپ لگا کے اس کتاب کو بند کر لیا ڈکشنری ہیں بھی تو پڑھتے ہو آکس فورڈ بھی وہ کون سی مسلمانوں نے لکھی ہیں ویبسٹ ڈکشنری ہیں وہ مسلمانوں نے لکھی ہیں پڑھتے ہو نا بلیک لارڈ ڈکشنری ہے وہ اردو میں عربیوں نے لکھی ہے جو ہمارے پھوپڑ ہیں جو پتھانوں نے لکھی ہیں جو ہمارے بامو ہیں لیکن ان کے ساتھ چل رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دشمنی ہیں کہتے ہیں یہ ہندو ہلی ہے سارا پاکستان انڈیا سارا ہندو تھا آئے دین ہم یہ سنتے ہیں کبھی پاکستان کے کسی علاقے میں اٹیک کبھی کسی علاقے میں ہوتکش حملہ ہو رہا ہے ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو ججیز ہیں ہمارے جو سپریم ججیز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے دو پلیس والوں کی جانے گئی ہیں کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں سکیوٹی کی صورتحال کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو ملک ہے نا لوگ بہت اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں مشہ انٹرنیشنل میڈیا میں دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں اچھا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی عزت ملتی ہے کہ جی سعودی عرب بھی آپ کو اس کی فنڈنگ کرتا ہے باقی لوگ بھی آپ کو اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو جو ہے نا وہ ہینڈل کیا جائے پیسے دیں اور کچھ بھی کروائیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کریں کیونکہ دیکھیں نا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کنٹری آپ کو فنڈنگ کرتا ہے تو میوچولی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے کہ آپ ان کا انٹرسٹ فالو کرتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں نہیں جیسے یہ چائنہ اگر ہماری ہیلپ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وجہ سے ہیلپ کرتا ہے ہماری اب اس لیے ہاں پاکستان میں ان کا انٹرسٹ ایک تو گوادر ہے جو کہ مین انٹرسٹ ہے جو کہ چائنہ بھی مانتا ہے ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ دنیا کو نظر آتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ پاکستان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن پوری دنیا کا ہمارے میں انٹرسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہماری اپنی کوئی ورث نہیں ہے لیکن دنیا جو ان سے ہمیں یوز کر رہی ہے ایسے ہی ہے جی کیونکہ دیکھیں آپ امریکہ جو سال کا بجٹ ہوتا ہے وہ تقریبا سات سو دس سات سو تیس بلین ڈالر ہوتا ہے اور پاکستان کو ایک ارب ڈالر دے کے پورا ملکی خرید لیتے ہیں جاتا ہے کہ ہم ایکسٹریمیسٹ ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریپبلک پاکستان سے نکل کے ایک سیکلر سٹیٹ جب تک نہیں بنے گا تب تک ہمارا جو ایکسٹریمیسٹ کا یا جو دنیا میں یہ ہے کہ ہمیں جائے کہ اسلامی جہادی ملوی ہر دوہ نکل آتے ہیں آپ دیکھیں اسرائیل پہ مسئلہ چل رہا ہے لیکن یہاں پہ ملوی بہتری حاصل کلو کسی چیز میں بھی انہوں نے نہیں کرنا بس دنیا دے دیں اور اسی میں ہماری دنیا کو لگے کہ ہم بڑے ہیں یہ ہیں وہ ہیں سکیورٹی کی صورتحال کیسے بدلے گی ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک پورا من کنٹری ہے دوسری سائٹ پہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جسیم کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کبھی ججیز کے ساتھ یہ پیش آتا کبھی پولیٹیشن کو ڈال گیا جاتا بام سے عام ببلی کے تو ویسی ہے رہنا تو اتنا کہہ سکتا کرتا رہے ٹھیک ہے تو میرا کہل ہے کہ ہمارا جو ایکسٹریمیزم کے جو جو ہمارے ایکسٹریمیزم کے لوگ ہیں وہ چھاتے ہی نہیں کہ ہمارا ملک ایکسٹریمیزم سے باہر نکلے ٹھیک ہے جو بھی ہمارے